لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں جس سے کئی اسلامی بھائیوں کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر جوابات دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں جب سے دعوت اسلامی بنی ہے نا تھوڑا جب اٹھان لی نا تو اترازات شروع ہوئے اشتیارات کتابیں نکلیں میرے بارے میں اور میرا جواب خاموشی تو اس پر بھی غصے کا اظہار ہوتا تھا کہ یہ جواب نہیں دیتا ہے تو میں بلتا تھا میں ان کو جواب دوں گا تو یہ جواب الجواب دیں گے اور ہو سکتا ہے ان کا اور کوئی کام نہ ہو میرے کام بہتے ہیں ہمارا جو یہ بہت پرانا اصول بنایا ہوا ہے کہ ہر مخالفت کا جواب کام دینی کام تو جتنا دینی کام بڑھا دیں گے نا اس میں فائدہ دیا دیا ہے کیونکہ مخالفت براہ مخالفت بارہا ہوتی ہے تو اس لیے وہ بعض اوقات تو مقصود ہی چھیڑنا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو چھیڑ دو تو میں اٹھ جاؤ اب یہ لگا ہوا ہے یہ تو ہمیں مطلب کھلونا نہیں بننا چاہیے ہم نے ایک خامہ خام کے اعتراض کا جواب دینے بیٹھ جائیں اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم کسی کو نماز سکھانا شروع کر دیں کسی کو قرآن کریم کی کوئی صورت یاد کروانا شروع کر دیں کسی کو کوئی سمت بتانا شروع کر دیں تو یہ ٹائم تو مختصر ہے جو سانس نکلا نکلا اب اس کو دنیا کا بلینک چیک بھی اگر ہو جائے نا وہ اس سانس کو خرید نہیں سکتا یہ انمول ہے تو اس کو کیوں نہ ہم زیادہ فائدے والے کاموں میں استعمال کریں اللہ کریم توفیق دے اس لئے وہ دعوت اسلامی والوں کو بھی چاہیے کہ بیجا جذباتی نہ بنیں جو میں تو یہی کہتا ہوں حالہ حضرت رحمت اللہ نے کہا جو فرمان ہے نا یک در گیر موکم گیر ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ تو اب اگر ہم نے کسی کا دروازہ پکڑا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لانا وہ تو خیر وہ تو ہی ناممکن ہے کہ ان پر ایمان نال ہے اور کسی کا نام مسلمان بھی ہو انڈرسٹوڈ ہے لیکن موجودہ دور میں تو ہم نے تو حالہ حضرت امام احمد عزا خان کا دامن پکڑا ہے میں نے تو میری کسوٹی یہ ہے کہ امام احمد عزا خان رحمت اللہ نے جو فرماتے ہیں میری آنکھیں بند تو میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں اور ساری کی ساری دعوت اسلامی انہی کے پیچھے پیچھے ہیں اور صرف ہم لوگ نہیں جو بھی واقعی سننی ہیں نا پک کے سننی وہ آلازت کے پیچھے پیچھے ہیں میرے خالے یہ یہ ہر اعتراض کا جواب ہے تو دعوت اسلامی صدا بہار ہے سیزن کی تو ہے نہیں کہ سیزن آ گیا تو کچھ کر دیا پھر وہ لمبی تائن کے سو گئے والحمدللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے میرا تو یہی تجربہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی بڑھتی چلی جاری ایک انہوں طریقے سے ہم نے تو کام شروع کیا تھا بغیر کسی اشتیار کے لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ بڑھتے بڑھتے ہم نے یہی کہ اختلاف کسی نے کیا کسی نے برا بلا کا ان کے جواب دینے میں وقت ضائع نہیں کیا کام بڑھا تیرے کام بڑھا تیرے کام بڑھا تیرے تو اللہ کی رحمت ہے دنیا کے بے شمار ممالک میں اس وقت دعوت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے ہماری منزل رضا الہی ہے اللہ کی رضا بس نصیب ہو جائے اس کے حبیب کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار انشاءاللہ سارے دعوت اسلامی والے میرے ان باتوں کو حرز جان بنا دیں اور بس اسی پر رہیں گے تو اللہ کرے گا تو سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ